بیٹی وی پاکستان امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا شہسی رہنمہ پی ٹی آئی نواب امان اللہ دکٹی کمیشنر انگران قریشی ڈی پیو عبدالعوف بابر ای ڈی سی آر ازوبہ عظیم ای ڈی سی فنانس این فلاننگ فاروق کمر کمبہ ای ڈی سی جنرل اشتر سالح اسسٹن کمیشنر سمیت دیگر مطلقہ محکموں کے افسران کی اجلاس میں شرکت اجلاس میں ای ڈی سی آر ازوبہ ڈی پیو عبدالعوف بابر ڈی او ایمرجنسی ڈاکٹر سید ماجد احمد نے اپنے اپنے محکموں کے بارے میں ایام اشور کے دوران اٹھائے جانے والے انتظامات بارے ایک تفصیلی بریسنگ دی سوبائی وزیر کی ڈسٹر پولیس آفیسر عبدالعوف بابر کو مجالیز ازاز اور جلوسوں کی سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کی خصوصی ہدایت سوبائی وزیر پنجاب سرات حتین جہانیہ گردیزی نے کہا محرم محلرام میں امن و ایمان کے قیام کے لئے تمام حکومتی ادارے موطر اور فعال قردار اداف کریں لودھران ایام اشور میں امن و ایمان بھائیچارے اور مذہبی ہم اہنگی کی فضا کو فروب دیا جائے سوبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی لودھران اسلام ہمیں امن بھائیچارے افور درگزر اور مذہبی ہم اہنگی کا درست دیتا ہے تمام مقاطب فکر اور مسالی کے علماء اکرام آپس میں مسالی اتحاد اور تعاون کا مظہرہ کریں کمیشنر عمران کریشی نے کہا زلہ انتظام یا فولیس ریسکیو ایمرجنسی ڈبل ون ڈبل دو اور دیگر محکموں کی جانب سے محرم الحرام میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے زلہ میں مجموعی طور پر 302 مجالیس ایزار منقد کی جائیں گی جبکہ 101 ماتمی جلوس نکالے جائیں گے ڈی پیو عبداللوف بابر نے کہا زلہ میں کیٹاگری اے کے 15 کیٹاگری بی کے 9 اور کیٹاگری سی کے 77 ماتمی جلوس نکالے جائیں گے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر سید ماجید احمد نے کہا کیٹاگری اے کے تمام ماتمی جلوس کے ساتھ ایمبولیمسز تائنات کر دی گئی ہیں ڈی پیو عبداللیمسز تائنات کر دی گئی ہیں